اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں جی آپ سب لوگ الحمدللہ میں آپ سب لوگوں کی دعاوں سے ہوں بلکل ٹھیک ٹھیک ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو چناب آج کا ویلک میں سٹارٹ کر رہی ہوں منگل سے اور میں نے سوچا ابھی میں نے ورات کو اپنا ویلک اپلوٹ کیا تھا پاکستان ورسس انڈیا کے مقابلے والا تو پہلے اگر آپ نے وہ ویلک نہیں دیکھا تو وہ بھی جا کے واش کر لیجئے اور نیکسٹ ویلک میں نے سٹارٹ کر دیا اگر میں ویلک سٹارٹ نہ کروں تو ویلک پھر کمپلیٹ نہیں ہوتا اور جو ہے تین دن جو ہے وہ ہو جاتے ہیں تو بس میں نے یہ عہد کیا ہوئے کہ میں نے جو ہے نا کم سے کم ٹائم میں ویلک اپلوٹ کرنے ہیں انشاءاللہ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا نا فوری جائیں چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تو چلے چلتے ہیں آج کا ویلک سٹارٹ کرتے ہیں اور گرمی جو ہے نا بہت زیادہ ہے اور میں نے تو ایک چیز جو ہے نا وہ شروع کیا ہے کہ جتنے اس چیز کو محسوس کرو گے وہ چیز آپ کو اتنی ہی زیادہ لگے گی تو میں نے تو یہ سوچ لیا کہ آج کے بعد میں نے نہیں کسی کو کہنا کہ گرمی بہت زیادہ ہے پتہ چلی رہا ہے گرمی بہت زیادہ ہے لیکن ہم جتنا اس کو محسوس کریں گے جتنا ہم اس کو جو ہے وہ کہیں گے بہت زیادہ بہت زیادہ وہ چیز پھر اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے تو بس اتنا زیادہ نہیں کہنا اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں پانی زیادہ پینے تھندرے مشروعات استعمال زیادہ کیجئے اور گرمیوں کو بھی انچوائے کیجئے اور اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوروں موسموں سے نوازا ہے یعنی کہ موسم سرما موسم گرما ہزا اور بہار کافی ایسے ممالک ہیں بلکہ دنیا میں جہاں پر پورے بارہ مہینے جو ہے وہ سردیاں رہتی ہیں کافی ایسے ممالک ہیں جہاں پر بارہ مہینے گرمیاں رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہر سیزن سے نوازا ہے ہر موسم سے نوازا ہے کہ اس کا ہر وقت شکر ادا کیجئے اور اپنے بلک کی طرف چلتے ہیں اور لہور میں گرمی بہت زیادہ ہے گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے رسانہ ہی جو ہے وہ لہور میں ٹیمپریچر فورٹی تری فورٹی فور ہوتا ہے تو اس لئے جہاں پر ہم نے اپنے لئے فالسے کا جوس منگوایا تھا اور اس کی تصیل کافی زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو جوس پیا تھا اور آپ سب لوگ بھی اپنا خیال رکھیں اور گرمی سے ہوت کو محفوظ رکھیں اور یہ جی تو پہر کے ٹائم ہمارے گھر کا ایسا محول ہوتا ہے کیونکہ گھر میں اتنے لوگ بھی نہیں ہیں تو اس لئے یہ ایسا ہی رہتا ہے ہم ایک ہی کمرے بھی رہتے ہیں وہ پانی جو ہے وہ تھوڑا سا گرم کروں گے اس میں نمک ڈالوں گی کیونکہ میرا گلہ بہت زیادہ پھر خراب ہو گیا ہے اور آپ سب لوگوں کو پتا ہے گرمی کتنی زیادہ ہوتی ہے تو آپ سب لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ گلے کی دوائی کتنی زیادہ گرم ہوتی ہے اس کی تصیل بہت زیادہ گرم ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جو ہوں وہ میڈیسن کم سے کم جو ہے وہ گلے کی لوں تاکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو اس لئے وہ تھنڈے مشروبات اس کے بعد دوبارہ سے پینے پڑتے ہیں اور اگر آپ تھنڈے شربت یا تھنڈا جوس میں پیلوں تو میرا گلہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو اس لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ گرم پانی پیلوں پھر بھی گلہ میرا خراب ہو جاتا ہے تو بس جو ہے وہ گلے کی آپ کوئی بھی میڈیسن لے رہیں کوئی بھی انجیکشن لگوالیں اس کی تصیر بہت زیادہ گرم ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے آپ کی باڈی میں گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس لئے میں پانی یہاں پر اپنے لئے گرم کروں گی اور آپ میرے چینل کے ساتھ کنیکٹ رہیے سٹے کنیکٹ بودھ مائی چینل مرزوانیے کیے کر رہے ہو کچھ نہیں چکر کر رہے ہو نہا لیا آپ نے آج کتنے دن آباد کتنے دن آباد نہا ہے ایک دن آباد کیا کہہ رہے آجا ابھی کیا کہہ رہے ہو اوکشن کی ہے میں نے اپنے پیل کا کیم میں اپنے ٹیم پتا ہوں سمیں بتا دو ارسی بھی نہیں ہے راڈکولی روحی شرما کریس گیر بین سٹوکس گریرن میکسوال مہین آلیش سیم کرن ایم آس دوانی جمیدر شوین کلدی بیالو ویس چہر مشمر کمار پیٹ کمیس ٹرینس بورٹ مچہ سٹاکی دیکھو یہ ٹیم ہے فضول میں تم چیف سیلیکٹر بنیے گیم میں چیف سیلیکٹر نہیں بنو اوکشن کی ہے چیف سیلیکٹر اچھا تو پاکستان کی چیف سیلیکشن اللہ کرے آج اگلے دو میچ جیت جائیں تو پھر ہمیں کولیفائی راؤنڈ نہیں کھیلنا پڑے گا آگلے سال ورنہ پھر ہمیں کولیفائی راؤنڈ کھیلنا پڑے گا دیکھو کچھ ہے تو نہیں لیکن چلیں دیکھ لیں دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے میچ دیکھو دیکھو آج میں آج پاکستان کھانے کا ہاں آج میں آج آج میں آج ہے آج میں مجھے کہا میں کچھ فنی سین کروں میں کون سا فنی سین کروں تو یہ تو بتا تم اتنے فنی سین کرتے رہتے ہیں پورا دن تو کیمرا کھولتی ہے تو تب کھولوں تب تک کھولوں جب جب تم کرو کیوں میری مرضی خ분 کرنے کے لگی کہ دیکھو آپ کھانا کھانے لگے ہیں آج گرمی آپ دیکھے کتنی ہے میں نے Robert Rizwan کو رہا ہے لیکن تمہارا ٹھوہ لیکن اس لیے میں میں سے بھڑی بھڑی لاؤی decided انیوں ڈیوان کو نہیں دے بیزمان کو نہیں دے لیکن رزوان ہی اور اپنا بھڑی بڑی بھڑی آرہے ہیں اب یہ کھانا کے بعد کھانا کے بعد بڑی بھڑی بھی گزیل ہے کیونکہ بجٹ پاس ہونے والے ہیں آج پاکستانی کے خوش اڑنے والے ہیں سچی میں خوش اڑنے والے ہیں آج جو زیادہ تینڈے ہیں ان کے زیادہ والوارج ہیں ہاں جی مزے آنے والے ہیں پاکستانی عوام کے ساتھ جیو جونسا بھی حکمران وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح ہی کرتا ہے اور آئی ایم ایف بجٹ پاس کرتا ہے آئی ایم ایف کے مطابق جو بجٹ بن کے آتا ہے آپ لوگوں کو میں بتا ہوں وہ بجٹ پاکستان میں پاس ہوتا ہے پاکستانی لوگوں کی جانب سے یا حکمرانوں کی جانب سے وہ بجٹ نہیں بنایا جاتا بلکہ آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کے لئے بجٹ بن کر آتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پاکستان میں کس چیز میں کتنا اضافہ ہوگا کس چیز میں کتنا اضافہ کیا جائے گا کیونکہ پاکستان آئی ایم ایف کے سر پر چل رہا ہے آئی ایم ایف کرز دیتا ہے تو پھر انٹرنیشنل بینکس پاکستان کو کرز دیتے ہیں تو اس کے مطابق پھر پاکستان بجٹ بناتا ہے اور بجٹ بنا کے پھر جو بھی منافع ہوتا ہے پھر ان کو سوت کی شکل میں جو ہے آئی ایم ایف کو دیا جاتا ہے تو بس تیاری پکڑ لیں پاکستان میں جو ہے ناج بجٹ پاس ہو جائے گا اور اس کے بعد مہنگائے کا طفاہن آئے گا اور یہاں پر جی میں نماز پر رہی تھی اثر کی اور اثر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے میں نے سوچا چلیں آج کافی دین ہوگی ہے میں نے جو ہے وہ اس کا کوئی جو ہے کلپ شیئر نہیں کیا تو بس اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اچھا نمازی بنائے پرہیس کار بنائے آمین پاک جو ہے وہ اینڈ کرنے لگی تھی اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کا ولوگ آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آئے تو اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے شیئر کرنے اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت زیادہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی کانٹروورسی ہو جاتی ہے اور آج کل ماشاءاللہ بہت زیادہ فیمس ولوگر اور بہت زیادہ اچھے انسان رجب کی تو روزانہ ہے کوئی نہ کوئی انسان کے ساتھ کانٹروورسی رجب کی نہیں ہوتی بلکہ دوسرے بندے جو ہیں اس کے ساتھ کانٹروورسی بنانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے چیزیں کانٹروورسی کرتے رہتے ہیں تو جب آپ کامشابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ہی چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے تو ہماری سپورٹ دعائیں تو رجب کے ساتھ ہے انشاءاللہ اور ہمیشہ جو ہے نا وہ اچھا انسان سچے انسان کی جیت ہوتی ہے تو بہت ساری دعائیں ہیں تو چلے چلتے ہیں آج کا بلوک جو ہے وہ انڈ کرتے ہیں اور آپ سے انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئے بلوک کے اندر اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعا میں شاد رکھئے گا اللہ حافظ